موسیقی 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 لیکن اگر اس کا گریڈ ای یا ڈی سے بڑھ جاتا ہے یعنی سی گریڈ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ الیجبل نہیں ہوگا چاہے اس نے ایمپرویمنٹ کا ایک ہی چانس آویل کیا ہو اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ ہے اگر اس نے دو سال فرض کریں کہ پاسیم سال ہو چکے ہیں دو سال ہو گئے ہیں اس نے جو دیا ہے ایگزام اور اس کے بعد اس نے کہیں ایڈمیشن نہیں لیا تو اس بات کا وہ ایفیڈیوٹ دے گا اور ایفیڈیوٹ دینے کے بعد وہ اپنا پھر سبجیکٹ کوئی بھی ایمپروی کر سکتا ہے لیکن اگر دو سال کسی نے ہو گئے ہیں دو سال پرانا اس کا جو ہے ایف ایسی ہے یہ دو سال پرانی میٹر کی ہوئی ہے اور اس دوران اس نے کسی جگہ پہ ایڈمیشن لے لیا تو وہ ایمپروی نہیں کر سکتا لیکن اگر ہائر ایڈیوکیشن میں اس نے کہیں پہ بھی ایڈمیشن نہیں لیا ہوا تو دو سال پرانا بندہ بھی دو سال پرانا بچہ بھی ایمپروی کر سکتا ہے بس شرطے کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کہ میں نے کہیں پہ ایڈمیشن نہیں لیا ہوا اس کے لیے جو ریزلٹ کارڈ آپ کا آئے گا اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بورڈ کی طرف سے آپ جب ایمپرویمنٹ کرتے رہتے ہیں تو جو فائنل آپ کا ریزلٹ آئے گا اس میں جو بورڈ جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کر دے گا آپ کے کتنے چانس آپ نے اویل کیے ہوئے ہیں وہ جو ڈیٹ ہے یا اس کے ایٹمٹ کی جو کنڈیڈیٹ نے ایٹمٹ کی ہے چانس وہ اس پر ریفلیکٹ ہوں گے اچھا اس کے بعد آخری پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو ہزار بیس کے بعد جن بچوں نے ای ایگزام دیا ہے ایمپرویمنٹ کا تو وہ اگر ان کا گریڈ کم ہے ای اور ڈی ہے تو وہ ایمپروی کر سکتے ہیں دوسرے نہیں کر سکتے اور جس نے ابھی تک دو ہزار بیس کے بعد ایمپروی نہیں کیا 2020 والے وہ بچے ایمپروو کر سکتے ہیں اب شرط ہے کہ انہوں نے کہیں اڈمیشن نہ لیا ہو ہائر ایڈیوکیشن میں تو وہ ایمپروو کر سکتے ہیں اور اس سال جو بچے پوچھ رہے تھے ایمپروومنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہم ایمپروو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ان کے اگر گریڈ ای اور ڈی سے زیادہ گریڈ ہے یعنی کہ سی ہے اے بی سی ان کا گریڈ ہے تو وہ ایمپروو کر چکے ہیں تو دوبارہ امپروو نہیں کر سکتے اور اگر کسی کا ای اور ڈی گریٹ ہے تو وہ اس میں امپروو کر سکتے ہیں ڈیر سوڈنٹس آج ہی یہ نوٹیفکیشن جاری کیا انہوں نے اور آج ہی ہم نے دس پندرہ من بعد آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دیا ہے ایسی اور ویڈیوز ایسی نوٹیفکیشن یا ایسی ایجوکیشن نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں کے شیئر بھی کیجئے گا